رپیہ آمدن ہوئے ہو تو دینا جی کتے جاندہ ہے نا کیوں خرچہ اگے پیران دے پھلیوں کھانا پینا مرید دا اگے پیرانا ہوں دا ہے خیر پیرانا ہی صدقہ کھائی پیر دا ہے نا خیر او جنابنا ایک دن نم پتہ نہیں کی ہویا اپنے پیلے پیر کو آیا پیرانا جے میں تیرے کول نانا آیا ہوں دا جی دے کول میں ہوں نانا کدی میں او دے کول ہوں دا نا کہ ماں کتے اور امیر ہوں دا تو دے نا روز دا رپیہ او دے نا روز دا ہزار آپ نے فرمایا اچھا واقعی کہنے لگا تینے یقین تے نہیں ہونا آوے اب پرچی تے بے لیے اے اوہی پرچی یہ آپ نے فرمایا اچھا آج دا ایک کے اے تے میں دیتا سی جی ساڑے نال نہیں ہو یاری لونی تے ساڑے آلا ایک موڑ دے او ایک لا دیتا پیچھے کنے باچ گئے تین آنڈے انہ دی کوئی بکت ہے انہ دا کوئی درجہ کوئی مقام ہے میرے دوستہ تے بزرگا ان جی نبی پاک علیہ السلام دی محبت تیرے میرے واسطے ایک آئی جیڑے لوگ کی آنڈے نے نہیں نہیں شرف نماز روزہ ہی سب کچھے میں اونا لوکانوں دافتے غور و فکر دینا وہ یہ نماز روزہ تیرے کمتاں اونگے جی تیرے کولے نبی دے پیار آلا اک کا موجود ہوئے گا اے نبی دی محبت آلا جے ایک کا موجود ہے ہن نمازہ پڑے گا تیرے اوشے کے دنال شفر واد جائے گا تیری قیمت واد جائے گی روزے رکھیں گا شفرہ واد جائے گا تیری قدروں منزلت بڑھ جائے گی ہن زکاة دیمیں گا حج کریں گا اللہ دے پیار یا نل پیار کریں گا وہ جیڑا وین کی دا کم کرتا جائے گا اے شفرے واد دے جانگے تیرے مرتبے پلانگ ہن دے جانگے جے تیرے قل او اک کا موجود نہیں وہ شفرے پو میں دس ہون او نا دی کوئی وقت نہیں ہن دی ایمان نا اے نبی دے پیار دا نبی دی محبت دا تیجے دے قل ایمان ہے او دے یا مال کم ہون دے نے اللہ فرمان دے والی دی پہلی علامت ہے والی ایمان والا ہوئے دا دوسری نشانی ولی متقی ہوئے گا ولی کی ہوئے گا متقی تو متقی ادھے علماء نے بہت سارے معنی کیتے نے ایک ساتھا جا میں عرض کر دینا میرے نزدیک متقی ہوئے جڑا نبی دی شریعت دا پاس رکھ دا ہے جڑا نبی دی شریعت دا الوفا کر دا ہے او اے متقی یار ذرا آپ سوچ جنن نبی دی شریعت نال وفا نہیں او تیرے میرے نل کی وفا کرے گا او تیرے میرے نل کی وفا کرے گا کہی تیہ ہو جے نے او پتہ کی آن دینے با سہون جناب تجھ ساڑی اتھان جا دیتے نے ہون نمازہ بھی پہمے نہ پڑو نہ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم نماز تے کسے نو ہی معاف نہیں نماز کسے نو معاف نہیں جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے خلاف گال کرے گا او پھر ولی بان سکتا نہیں جڑا نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے تابے رے گا او بنے گا سچا او بنے گا سچا ہون اللہ فرماندہ وَقُونُوا مَا صَادِقِينَ سچیاں دا سات دیو یا اللہ انہاں سچیاں دا سات دیئے سانوں کی لبے گا بخاری شریف جندر حدیث پاک موجود ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندہ نے ابا بنی اسرائیل قوم دا ایک بندہ او دے اتھانڑین میں بندے قتل ہو گئے اہمی جناب بغیر وجہ تو مارے ایک واری نا ضمیر نے ملامت کہ یار آخر تو مرنا ہے اس دنیا تو جانے ہیں چل توبہ کر لے کو مافی دی را کڑ آ گیا ایک بندے کول وہ بندہ سے بڑا خوش کریا کہنے لگا یار میرے کولو ہے میں کوئی نڑین میں کو بندے مرے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے پران تھی تیری توبہ میرے میرے اوتے تیرا شایہ بھی نہیں پہنا چاہتا پران ہو جا تیری توبہ نہیں قبول ہو سکتی سرکار فرماندہ نے انہیں اوڈا بھی کوٹ پر لیا انہوں میں قتل کر دیتا لڑنڈین میں بندے مارے ایک کو مول بھی مار شڑیا جو سو پورا ہو گیا بخاری شریف دے اندر موجود اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام فرماندہ نے ایک وری فیر دل چھ خیال آیا کہ یار آخر مرنا ہے توبہ کر لوو ایک اللہ والے کل چلا گیا ایک رب دے نیک بندے پیارے کل چلا گیا کہن لگا یار میرے کلو سو بندے قتل ہوئے نے اے تے دس میری توبہ قبول ہوئے گی کہ نہیں کہن لگا یار چلیا اللہ بڑا میر بانے تو اللہ دی بھارگچ معافی مانگتے سئی اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے وے گا طریقہ دسیا پھلان جگہ چلا جا او تھے ایک بستی اللہ والیاں دی بستی دینا تو مشہورے او تھے چلا جا او تھے اللہ والے رندے نے انہ اللہ والیاں دے کول رہ کے رب رب کر او تھے جا کے اللہ اللہ کر اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا سرکار فرما دے نے وہ کرونٹریا نا جدو بالکل درمیان چھ پہنچے آنا حضرتِ ملک الموت آکے روح قبض کر لے حضرتِ ملک الموت نے جان کر لئی ہن حضرتِ ملک الموت نے جدو جان کر دید رو رحمت علی فرشتے بھی آگئے تھے عذاب والے فرشتے بھی آگئے عذاب والے فرشتے کہن لگئے رحمت علی فرشتے بھی آنے دے گا تُس ہی کہوں لے کے جانے ہوں سو تا کاتے لے تی حجے بھی تُس ہی کیوں لے کے جانے اور سو بندہ مارے ہیں میں سو بندہ مارے ہیں بھی تیرے گا جہا 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 رہا سی اللہ دے پیاری آل جہا رہے ہیں وہ اندھے نے جا ہی رہا سی پونچی آتے نہیں پونچی آتے نہیں انہ اندھوں اپدو انجماعتوں آپس چھ بان گیا کوئی چگڑا بان گیا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتے نو کلیا فرمایا جا جا کے نا انہا فیصلہ کر انہا جا کے نا کیا کہ میرا فیصلہ منظور ہے بلکل جدو اللہ تعالیٰ تینو کلیا چاہیے ابن ماجہ شریف سے اندر غال بنی ہے ترمزی شریف سے اندر ایک اور گل بھی آیا ستانوی پہنچ آیا ستانو تیہا کہ ناو میں انہوں ایس گل واسطے اکسایا سی انہیں واقعی شعب مندہ مارے ہیں تو انہوں ظاہب مرک抵 فرشتے لیے کہ جانو پہنچانو ایک نہیں سنیں ایک نہیں سننیں شتان بھی یعنی یہ کہ مرن تو بعد بھی شتان دا پورا واستسی کدر انہوں رحمتерт علی فرشتے نا لے جانو کدر انہوں رحمت علی فرشتے نا لے جانو میرے دوست پھر شتان آلیاں دی ہتھے نا چھڑ رحمان آلیاں دی حتھے آną چاہتے دے جی نجات پنا چاہتے خیل اس پرشتے فیصلہ کیتا بھی ہوں جی کرو کہ جنہ سفر کارا ہے نا زمین ناپلو جدر جا رہے ہیں وہ بھی ٹکڑا ناپلو جدروں آیا ہے وہ بھی ٹکڑا ناپلو جے سفر زیادہ تیہ کیتا ہے ولیاں دی بستی زیادہ قریب ہے رحمت علی فرشتے لے جان جے سفر تھوڑا تیہ کیتا ہے ولیاں دی بستی دور ہے اپنا کار قریب ہے تیز آب والے فرشتے لے جان اللہ تعالیٰ نے زمین دے اس ٹکڑے ناپلو فرمایا جدر جا رہے ہوں تو تھوڑا جا سکڑ جا تیرہ کی جاندہ ہے جدروں جا رہے ہی تو تھوڑا جا پھیل جا تیرہ کی جاندہ ہے میرا بندہ بخشیا جائے گا وہ جدو پامائش کیتی تے ایک بالشت دا فرق نکلیا رحمت علی فرشتے لے گئے میرے دوستہ تے بزرگا نتیجہ یہ نکلیا اللہ تعالیٰ دے پیارے ہان دی بستی والے جا رہے ہی ہجے پہنچیا نہیں تے امتی ویکن دا امتی ہے موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے قلیم اللہ دا امتی ہو کے سو دا قاتل ہو کے پھر ولیاں دی بستی والے جا رہے ہی پہنچیا نہیں اللہ تعالیٰ انہوں ماف کر دیندہ ہے اے تو تے میں قلیم اللہ دے تے امتی نہیں حبیب اللہ دے امتیاں قلیم اور حبیب دا فرق ویکنائیں تے یا میں دسا قلیم اللہ ہوئے جیڑا پندیاں نو نال لے جائے کوہے دور دے جائے ارز کرے رب پیاری نی انزوری لیک یا اللہ میں تے نو ویکنہ چانا اپنا آپ بخا رب فرماوے لنطرانی اے پیارے موسیٰ تُو نہیں دیکھ سکدا اے در حبیب دا مقامے وے محبوب اور رام فرمائے جبریل نو کلیا جا جبریل میرے محبوب نو میرے کو لے کے یا میں اپنا دیدار کراماں اللہ یا رسول کیا ہوگی کیا ہوگی زندہ 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 یا رہ تو تے میں قلیم اللہ دے امتی نہیں حبیب اللہ دے امتیاں تو رسی بندے میں تے کوئن ہی نہ مارے ہیں وہ تے سو بندے ہاں دا کھو تے لے ہیں اسی تے یار کوئی ایکیڑیاں نا چھوٹیاں چھوٹیاں چیونتیاں اے ٹھوٹیاں جانے ہیں ان کے خیال کے لیے جائے یار انہیں تے پیر نہ آ جائے ہیں میرے دوستہ تے بزرگاں اوہ کلیم اللہ دا امتی تو تے میں حبیب اللہ دے امتی اوہ توڑ والیاں دی بستیچ نہیں پہنٹیاں تو تے میں کدھی دادا لی حجویری پہنچ جانے ہیں کدھی سلطانِ کولڑا کول پہنچ جانے ہیں کدھی سلطانِ باہو دی بارگج پہنچ جانے ہیں کدھی بگے محل شریف آ جانے ہیں اسی اللہ دے پیار یا نال نسبت قائم کر دیاں بولتے سی اللہ تیرے میرے گناہ کی میں معاف نہیں کرے گا اللہ فرمان دے وَقُونُ ما صادقین سچیاں دے نالو جاؤ رب رب بھی کرو تے سچیاں نال بھی ہو جاؤ مطلب کیے اوہ رب رب کر دے روگے تلے کر دے روگے تے پاہمیں اندہ راہ نہ لبے اے جڑنا اندہ راہ لبے آئے جڑے ہوتے کر قرب تک پہنچ گئے انہ دے رائیں آؤ تاکے تو ہنو اللہ والی راہ تاہی تے کہنے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ساہِ نقص بند رحمت اللہ تعالی اکوری تشریف لے جا رہے ہیں سردی بڑی سختے راتہ ٹائم ہیں انہاں ارام کرنے جگہ کوئی نہیں ایک بندہ پا مٹی دے برطن بڑھوندہ ہے کہنے لگا حضور اے میرے کول اے پٹھی ہے جیس اجرے دے اندر جیس کمرے دے اندر اے پٹھیت آئی ہے اوہ جگہ ہے تو آڑے ارام واسطے جے مناسب سمجھو تے آپ نے ہما چلو رات ہی گزارنی ہے نا اوہ خدمت کرتا رہا کرتا رہا صویر ہوئی نا جدو ہوں کہ آپ جان لگے تے آپ نے فرمایا بیلیا انگیج کی ہے حضور انگیج برطن نے اچھا کہ برطن کمیں بڑھونا ہے حضور مٹی دے برطن بڑھانا اتے میں کہیاں دے نقش و نگار بھی کردہا حضور جنہ دے میں نقش و نگار کردے نا نا پھر اگو نو پکا دین دی یہ اوہ برطن تے ٹوٹے جاندہ ہے پر اوہ نقش و نگار نین نقش ہو تو جاندے نہیں اوہ پھول بوٹے ہو تو جاندے نہیں آپ نے فرمایا اچھا اینی گالو ہی نا جدو کچی آواز نا اللہ اللہ دا نام لینہ سی آپ نے آپ ٹور پے اچھا ادھروں نا اندھا بھی ٹائم ہو گیا نا جدو پٹھی کھولی نا برطن ہر برطن تے اللہ نقش ہر برطن تے آپ نے گویا یہ شابت کر دیتا ہوئے تُو تے بڑی میند دینال برطن بنایا بڑی میند دینال اوہ تے نقشے لکھے نے بڑی میند دینال اوہ تے نے نقش بنایا نے بڑی میند دینال پھول بوٹے کڑیاں کڑیاں نے پر میری زبان چلا ایسا رکھیا ہے میں زبان دینال لفظے اللہ کیا اے برطن لفظے اللہ نقش ہوگیا خیر ھون نے شاہے نقش بندن لپنا شروع کردیتا کین لگا حضور میری ایک گزارش اوہ چیڑا اللہ والا پٹھی دے اندر پرتن دے اندر اللہ لقش کرسکتا ہے اوہ اللہ والا میرے دیلتے بھی لفظے اللہ نقش برماسکتا ہے اوہ اللہ والا میرے دیلتے بھی لفظے اللہ نقش برماسکتا ہے تو میرے دوست میرے عزیز میرے محترم اللہ والیاں کو لاؤ نہ کہ اپنے دل دی دنیا آباد کرنواستے ساڑی مسئیبت ہے ساڑے چو اکثر ہوندے نے جناب پیر جی نمبر نہیں لگ دا میر بانی پیر جی ماں جی نہیں مل دی میر بانی افسوس یاد نہیں انہا کماستے نہیں یہ اللہ والے ہوندے اللہ والے ہوندے نے دل دی دنیا آباد کرنواستے اللہ والے ہوندے نے تیرے دل دی دنیا آباد ہو جائے میرے دوست میرے عزیز میرے محترم اللہ فرماندہ وَقُونُ مَا صَادِقِنِ نَا سَچِيَاں دے نال ہو جا جے پار لگنا جے پار لگنا ہی تے انہا سچیاں دے نال ہو جا انہاں دے نال لگنا دا اور پیدا کنہ دے ہاں ہاں ساہی سانواندے نے جی تُوسی اللہ دے ولیاں کو لکی لینوں دے ہو تو انہو کی لبدہ ہے ماننا اصل جو بے نیا دے اسی پاہ میں روم دے کرلان دے رہیے چاہے مننے چاہے نامنے یہوں دی مرضی ہے پر انہیں اپنے پیاریاں نالوا دا کیتا ہے تو آڈیاں نہیں میں موڑ دا تو آڈیاں نہیں موڑ دا بخاری شریف دی حدیث پاکے حدیث خود سے یہ سرکار فرماندے نے میرا رب برشاد فرماندہ جدو میرا بندہ میری نفلی عبادت کر کر کے میرا قرب واصل کر لین دا ہے پھر میں اپنے اس بندے دے آتھ بان جاننا جنہ دے نالو پھڑ دا ہے پھر میں اس بندے دے کان بان جاننا جنہ دے نالو سون دا ہے میں اس بندے دے کان بان جاننا جنہ دے نالو ویخ دا ہے میں اندے پیر بان جاننا جنہ دے نالو چل دا ہے میرے دوست میرے عزیز میرے محترمے گل یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہاتھ بانن تو پاکے انج دے آتھ اللہ دے کون نہیں اللہ تعالیٰ ان جب ہاتھ بنن تو پاک اللہ ویخ دا ضرور ہے پر انو ویکھن آستے ان جکھان دی لوڑ نہیں اوہ اکھ بنن تو پاک جسم دے آزا بنن تو پاک پھر اس حدیش پاک دا مطلب کی یہ میرے شیخ طریقت حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب دامت برکات امولا لیا بڑے پیارے انداز دینے آلگال سمجھانے نے آپ فرما دینے دیکھو اے لویا لویا جیڑا ہے انو میں ہاتھنا وہاں میرے آتھنوں کو جاکھے گا نہیں باسے دن کرانٹ نہ آجائے باقی کوئی جن نہیں آکھے گا نہ میرے کپڑیانوں کو جاکھے گا نہ میرے آتھنوں لیکن جیسے انو آگے دے اندر راکھ دیتا جائے آگے دی وجہ تو سرخ ہو جائے اپنا اثر آگے دے اندر وخوا جائے میں انو آتھنا وہاں میں انو آتھلاون دے گا میرا ہاتھ سڑے گا کہ نہیں کیوں اے لویا ہے اسے آگوں کو جی پامے لویا ہے پر اندر پاور ساڑا نا دی آگے دیئے لویا دی نہیں میں کپڑا لاما سڑے گا بلا تشبیع و تمثیل بندے دا ہاتھ ہوں دے اللہ تبارک وطالہ دا ہاتھ ہوں دا ہاتھ بندے دا نا پر اندر پھڑا نا لی طاقت میرے اللہ دی اندی پھڑا نا لی طاقت ہے میرے اللہ دی اندی اوہی آکھ تے اللہ دے ولی دی اندی کان تے اللہ دے ولی دا ہندہ پر سننن دی طاقت میرے اللہ دی اندی اوہی پیر تے اللہ دے ولی دے اندھے نے قدم پر چلن دی طاقت میرے اللہ دی اندی حضور بابا فرید رحمت اللہ تعالی آپ ایک باری نا مزر شریف جو باہر نکلے نا تھے ایک پیر چکیا تھے چکیائی ریا چکیائی ریا موڑ واپس لیا ہندہ پھیر چکیا پھر واپس لیا ہندہ حضر جی یہ کی حرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی انوارو تجلیات دی وجہ تو میرے اندر پاور اتنی کہا چکی ہے کہ جہاں میں پیر چکدہ دنیا تو باہر جاندہ ہے پیر چکدہ میرا پیر دنیا تو باہر جاندہ ہے میرے دوست میرے عزیز میرے محترم ہاتھ اللہ دے ولیدہ پھڑن دی طاقت میرے اللہ دی ہوندی اکھ اللہ دے ولیدی پر ویکھن دی طاقت میرے اللہ دی ہوندی کان اللہ دے ولی دے پر سنن دی طاقت میرے اللہ دی پھر اللہ کے ارشاد فرماندہ ہے حدیثِ قرصی سرکار فرماندہ نے میرا رابو فرماندہ ہے